بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے لیکن بہرحال کسٹمر مارکٹ میں موجود ہیں لیکن اتنے نہیں ہے کہ بہت تیزی ہو یا پرائس اوپر جائیں بلکہ پرائس تھوڑی سی نیچے آ رہی ہے اور جو بھی جیسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی نیڈی ہوگا یا موٹیویٹر سیلر ہوگا تو وہ تھوڑا سستہ کر کے پانچ دس لاکھ سستہ کر کے اپنی چیز بیچیں گا اور اپنی ضرورت پوری کرے گا تو یہ تو مارکٹ کی سوچیوشن ہے لیکن جو دو اہم نکات ہیں جو آج کی ہم ویڈیو میں ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ جو وقت ہوتا ہے ریال سیٹ کے اندر اور یہ کئی سال رہتا ہے وقت اور ہاں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں پروپٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے بارہ ایڈیشن آپ کو صرف ایک ہزار روپے کے اوپر مل سکتے ہیں آپ اگر ہمیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاس یہ سوفٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں ہمیں آپ ویڈسپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں اور آپ صرف ایک ہزار روپے میں ہمارے بارہ ایڈیشن پورے سال کے دو ہزار بائیس کے آپ کو مل جائیں گے اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردہ انفرمیشن ہوگی آپ کسی 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 شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے لوگوں ساتھ بھی تاکہ آپ وہ کونٹینٹ پڑھیں وہ مواد پڑھیں گے جس طرح آپ اچھا کونٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے کیسے پیسے کو منٹیپلائی کرنا ہے کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پر ڈیلیکشن پر لگانا ہے کیسے ایسرس بنانے ہے ساتھوں سے کس طرح کمانا ہے اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انفرمیشن کرنا ہے اس طرح کی بہت ہی زبردہ سے انفرمیشن جو ہے وہ ریل سٹیٹ کے حوالے سے ہم پرامٹی ویجن کے میکزین کے اندر پبلش کرتے ہیں اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بیجیں گے صرف ایک ہزار روپے میں بارہ آرڈیشن آپ کو ملیں گے جو مجودہ وقت ہے نا وہ بنائی طور پر وہ ہے کہ جس کے اندر کریٹیو انویسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے دیکھیں عام انویسمنٹ اور کریٹیو انویسمنٹ کی کیا فرق ہے کریٹیو انویسمنٹ یہ ہے کہ وہ چیز ڈھوڑنی پڑتی ہے تلاش کرنی پڑتی ہے اس کو اوورسی کرنا پڑتا ہے اس کی فاورڈ لوکنگ کرنی پڑتی ہے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر کیا سکوپ ہے تو انویسمنٹ کرنا بنتی ہے ویسے تو ہم کچھ بھی چیز کو خریلی لیتے تھے کیونکہ مارکٹ ٹیز ہوتی ہے تو کوئی بھی ہر چیز بکری ہوتی ہے بلکہ کہتے ہیں کہ جو چیز کبھی نہیں بکری ہوتی وہ بھی تیز مارکٹ میں اندر بک جاتی ہے جو کھائیاں ہوتی ہیں جو جگہیں خراب ہوتی ہیں جو ایون لیٹیگیشن کے فائلیں ہوتی ہیں وہ بک جاتی ہیں سب کچھ بک جاتا ہے یہ تیز مارکٹ کی بات ہے لیکن جب سلو مارکٹ ہوتی ہے تو پھر بیسٹ آف دی بیسٹ بکتا ہے اور اگر آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے تو پھر آپ کو وہ چیز ڈھونڈ نکالنی ہوگی جس کے اندر پروفٹ کے چانسز ہوں یا جس کے اندر مارجنز ہوں اور یہ وہی کر سکتا ہے جو مارکٹ کے اندر انوالو کے کام کریں یا مارکٹ کو سمجھے یا مارکٹ کے اندر اس کے پاس بہت ساری ریسرچ چیزیں ہوں اس کے پاس پر چوز کرنے کی ایبیلیٹی ہو تو وہی یہ چیز کر سکتا ہے کہ مارکٹ کے اندر کرییٹیو انویسمنٹ کے لیے وہ چیزیں ڈھونڈ نکالیں وہ چیزیں ریسرچ کریں وہ کس طرح سے چیزیں لیں تاکہ وہ یہ وہ کر سکیں نمبر اون تو یہ چیز ہوگی نمبر ٹو جو ہوا ہے وہ ہوا ہے افورڈیبلیٹی کا کرائسس ہو گیا اس وقت مارکٹ کے اندر افورڈیبلیٹی کا کرائسس یہ ہے کہ جو پلات ایک کروڑ روپے کا تھا وہ ایسی لاکھ روپے کا چلا گیا دو کروڑ کا ہو گیا دو سے اوپر ہو گیا اگر وہ دس منلے کا تھا دس منلے کا جو پلات تھا وہ ایک کروڑ بیس سے لے کے شروع ہو کے دو کروڑ بیس پہ چلا گیا اب آپ دیکھئے کہ یہاں تو افورڈیبلیٹی کا کرائسس تو ہوئی گیا کہ جو پانچ منلے یا دس منلے والا جو عام طور پہ ہوتا ہے وہ ایک میڈر کلاس اپر میڈر کلاس کا بندہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی دو چار کروڑ پہ آیا ہوتا ہے تو اس نے وہ پلات بھی لینا ہے اور گھر بھی بنانا ہے تو اس کی افورڈیبلیٹی اب افیکٹ ہو گئی ہے اس کے علاوہ جو نئے لوگوں نے جنہوں نے مارکٹ میں آنا تھا یا وہ ان کی جو کپیسٹی ہے وہ تھوڑی پڑ گئی ہے اور اب چیزوں کی قیمتیں زیادہ ہو گئی ہیں تو یہ جو افورڈیبلیٹی کا کرائسس ہے یہ دنیا بھر میں ہو گئے اس کی بہت ساری ریزنز ہیں جو کرونا ہے اور بہت سارے ایشوز ہیں لوگ جابلیس ہو گئے لوگ موو کر گئے اپنے ایریاز میں اندر اب فردہ ان کے پاس انکم نہیں ہے بہت ساری باتیں ہیں لیکن جو بنیادی نکتہ اسی مارکٹ کے اندر یہ ہے کہ جب یہ مارا معاملہ ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزوں کی قیمتیں بہت اوپر پہنچ گئی ہیں وہ تو وہ نہیں خرید سکیں گے وہ کچھ ڈیفرنگ چیزیں خرید سکیں گے اور وہ کیا چیزیں ہوں گی جو وہ خرید سکیں گے وہ ان میں سادہ بات یہ ہے کہ وہ اب نئی ایسی جگہوں پہ جائیں گے کہ جہاں پہ ان کی رینج کے اندر وہ چیز مل جائے کوئی ایسی اوزیم سائٹی جو بلکل ڈیویلپ ہو لیگل ہو جس کے اندر کوالیٹی ورک ہو تو وہ اب وہ خریدنا پڑیں گے ان کو یا وہ وہاں وہ خریدیں گے یا وہ بڑی سائٹیز میں خریدیں گے تو وہ پھر اگر ان کی دس منلے کی کپیسٹی تھی وہ پانچ منلے میں آگئی اگر ان کی دس منلے کی کنال کی تھی تو وہ دس منلے میں آگئی تو یہ افورڈیابیلیٹی کا کرایسز ہے اس صورتحال کے اندر بھی اگین یہ چیز ہے کہ اب بڑی سوٹ سمجھ کے ہی کوئی انویسمنٹ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اور یہ جو چیز ہے اس کے اندر پر ایسے کسٹمرز کو تلاش کرنا اور سب سے پہلے ان کو پہلے کسٹمر کو بھی ٹائم لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک کروڑ بیس لاکھ کا مجھے چیز مل رہی تھی میں دو کروڑ کا لے رہا ہوں تو وہ پہلے تو اکسپٹ ہی نہیں کرتا اس چیز کو اس لیے اب یہ بھی مارکٹ کا ٹیسٹ ہے کہ وہ جو ریٹ انکریز ہو گئے ہیں یا وہ کسی بڑے جگہ پہنچ گئے ہیں اب وہ واپس کس جگہ رکی جائیں تب جا کے وہ اب خریدنا شروع ہوگا کہ بھئی ہم ایک کروڑ والچیز دو کروڑ میں خرید لے تو اس میں بھی ٹائم لگتا ہے چھے منہ سال اس میں لگ جائے گا کہ لوگ اکسپٹ کر لیں گے کہ ہاں یار قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور اتنے ٹائم میں بیسے بھی ہو جائے گی مارکٹ جب اتنا ٹائم لے گی تو پھر قیمتیں تو پھر بھی بڑھنی ہیں تو وہ تو یہ جو افورڈیوالیٹی کا کرائسس ہے اس نے بھی مارکٹ کی جو سیچویشن اس کو چینج کر دیا کہ اب مارکٹ کسی اور طرح بہیو کرے گی اب مارکٹ کے اندر کسٹمر جو ہے وہ کچھ اور چیز دیکھتے ہوئے بائنگ کریں گا پرچیز کرے گا تو افورڈیوال مارکٹ کی اس وقت جو سیچویشن ہے وہ کوائٹ آپ سمجھ لیجے کہ ایک ایک سمودھ سی ہے اور یہ جو خاموشی ہے آپ سمجھ لیجے یا یہ یہ خاموشی جو ہے یہ ریل سیڈ میں عام طور پر ہوا کرتی ہے کئی کئی سال رہتی ہے یعنی روٹین کا کام ہوتا ہے تیزی نہیں ہوتی ہے تو چیزیں ریٹ جو ہے وہ پھر بڑھتا نہیں ہے تو اب یہ سال دے سال کی اٹسہ جو ہے اس کے اندر ریٹس کی کو بڑھنے کے ابھی فیلال کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے اور اس وقت جو وہی لوگ وہی پلیئر زیادہ کمائیں گے یا وہی مارکٹ کے اندر سروائیو کریں گے جو کہ کریٹیبلی کام کرنا جانتے ہوں گے یا جو پروفیشنل ہی کام کرنا جانتے ہوں گے ان کا یہ ٹائم ہوگا اور وہ مارکٹ سے زیادہ کمائیں گے یا سٹر کے حوالے سے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پروپٹی ویژن ٹی وی کو لائک کیجئے سبسرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیوز ملتی رہیں بہت بہت شکریہ موسیقی